یہی وجہ ہے کہ محکم مال کے اندر پہلے بندبست میں اسے لورہ ایسنال لکھا گیا جو پہلا بندبست ہوا تھا اس میں اس کو باقاعدہ لورہ ایسنال لکھا گیا تھا آج حسن خان کی اولاد ہمارے اس لورہ کے اندر جو وی سی لورہ ہے وی سی لورہ کے اندر گڑی نور پر اور پھلا میں جو حسن خان کی اولاد ہے یہاں اس کے اندر موجود ہیں لورہ میں ڈون اباسیوں کے علاوہ اور بھی بہت ساری قومیں جو یہاں آباد ہیں جن میں گجر، ایوان، راجپوت، مغل، قریشی اور دوسری بہت سی اقوام بھی آباد ہیں یہ جگہ تاریخی امیت کے حمل ہے اس کا اندازہ آپ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ انیس سو پنٹالیس میں جب دوسری جنگ عظیم زوروں پر تھی تو اس وقت صبح انڈویو ایف پی کے گورنر لارٹ کننگم یہاں گھوڑوں کے ذریعے آیا اور اس نے کہا تھا کہ دعا کریں کہ ہم جرمن کے مقابلے میں جنگ جیتیں جیت جائیں تو ہم آپ کو گھوڑا گلی تاشاہ مقصود روڑ اور یہاں لورا میں ایک ہائی سکول دیں گے جب ہنگریزوں نے جنگ جیتی تو اس نے اپنے وعدے کے مطابق جب اس نے جنگ جیت لی تو اپنے اس وعدے کے مطابق یہ دونوں چیزیں ہمیں دیں سڑو کا کام انیس سو چھتالیس میں شروع ہوا اور انیس سو انسٹھ میں اس کی تکمیل ہوئی اس طرح یہاں کے ہائی سکول بھی انیس سو چھالیس میں مارز وجود میں ہے جو ہمارا ہائی سکول ہے وہ انیس سو چھالیس میں بنا جو اس وقت کے زیلہ ہزارہ جہاں آج سات ازلہ ہیں میں یہ ساتھویں نمبر کے ہائی سکول تھا یہاں پولیس ٹیشن جو سکھ دور اکومت میں اٹھارہ سو بٹی میں بنایا گیا جو ہمارا اپنا یہ پولیس ٹیشن ہے یہ اٹھارہ سو بٹیس میں بنایا گیا جو پہلے وہ قائم ہوا اور اٹھارہ سو ایک سٹھ میں اسے لورا میں منتقل ہوا جو سب سے پہلے اٹھارہ سو بٹی میں یہ بنایا گیا یہ دنا کے مقام پر بنایا گیا تھا اور اس کے بعد اٹھارہ سو ایک سٹھ میں اسے لورا میں منتقل کیا گیا انیس سو تریٹھ میں یہاں پر سیول اسٹال بنایا گیا جس کا تطاہ اس وقت کے وزیر سیحت مرگوی پاکستان چنجانی صاحب نے کیا رنٹو پارک لاہور میں پیش کی جانے والی جو قراردار پاکستان پیش کی گئی اس میں صوبہ سراد کی طرح سے اس علاقے کے راجہ عبد الرحمن تھے جو انیس سو سنتیس اور انیس سو چھتالیس میں منتقل ہونے والے سب سے پہلے ام ایل اے راجہ عبد الرحمن خان کا رادہ عبد الرحمن خان کا تعلق بھی اسی علاقے سے ہے اس دور میں اس طرح کا کام کروانے میں جہاں اس وقت منتخب نمائندوں کا کمال تھا وہاں اس علاقے کی ایک اپنی ایک تاریخی اہمیت بھی ہے کشمیر میں جانے کے لیے اس وقت حریپور خان پر نیلان بوتو جلیس پھلا لورا سے براستہ مری یہ کافلوں کی گزرگاہ بھی رہی ہے انیس سو اکانمے تک یہ بیلٹ آٹھ یونین کونسل پر مشتمل تھا جو انیس سو اکانمے تک جو ہمارا بیلٹ ہے یہ آٹھ یونین کونسل پر مشتمل تھا زیلہ حریپور بننے کے بعد یونین کونسل جبری اور یونین کونسل بارکوٹ کو علاق کر دیا گیا اور یہ ہمارا سلکر جو ہے وہ چھے یونین کونسل پر رہا اس وقت چھے یونین کونسل پر مشتمل اس کی تقریبا جو آبادی ہے انیس اپنا پندرہ اس کی جو آبادی دو آزار پندرہ کی مردن شماری کے مطابق اس کی تقریبا ایک لاکھ آبادی تھی اور اسے ایک لاکھ آبادی کے قریب تھی جو اس وقت اگر اس کا موجودہ اس کی صورتحال کو دیکھا جائے تو یہ ایک لاکھ پچیس ہزار سے زائد ہو چکی ہے یعنی جو ہمارا سرکل ہے سرکل لورا جو اب تحصیل لورا ہے اس میں اس کی جو ٹوٹل آبادی ہے اس وقت تقریبا ایک لاکھ پچیس ہزار کے راؤنڈ بارد جہاں کا جو انیس اٹھارہ سو بطر میں یہاں پر پرائمری سکول انیس سو انٹالیس میں میڈل اور انیس سو چھتالیس میں یہاں ہائی سکول بنایا گیا جنرل زیرالعصام عباسی صاحب کے علاوہ بڑے نامی گرامی لوگوں نے یہاں ہی سکول میں میٹر کی اور علاہ دوں پر فائز رہے سیاست میں خان بادر صاحب راجہ عبد الرمان خان سردار انہیت عرمان عباسی صاحب سردار فضل رازق خان آجی جوید اقبال عباسی مرزا جوید عباسی سینٹر بریشٹر جوید عباسی کرنل عبد الرزاق عباسی ان کا تعلق بھی اسی علاقے سے ہے اور بھی بہت سارے شعبیں ہیں اور بھی بہت سارے شعبیں ہیں جس میں گزیٹ ایڈ کا اگر آپ اس کا ایکاؤنٹ کیا جائے تو یہ بہت ساری تعداد بنتی ہے اس لئے ہم نے مقصر کر کے اس کو جو فوج کے اندر موجود تھے اور جو مقمہ مال کے اندر موجود تھے ان کا مقصر سا میں آپ کو تعرف کرا دیتا ہوں فوج میں جنرل زہیر الاسلام عباسی برگیڈیر ممند شاید عباسی کرنل عبد الرزاق عباسی کرنل جاوید عباسی کے علاوہ بے شمار نامی گرامی لوگ بھی گزرے ہیں عدریہ کی بات کی جائے تو جسٹس فضل حق عباسی جاج ہائی کورٹ کا تعلق بھی ہمارے اسی علاقے سے ہے یہ سامنے یہ لورا کے جو لورا وی سی ہے اس کے سامنے سیری سیری ان کے گھاؤں کا نام ہے اور وہاں الگ وی سی ہے تو ان کا تعلق بھی ہمارے اسی علاقے سے ہے اور بھی بہت سارے جو مقمہ مال کے اندر یا اور مختلف ہیلتھ کے اندر بھی بہت سارے لوگوں کا نام ہے چونکہ اگر اس سب کا فردم فردم میرے خیال میں نام لیا جائے تو یہ سیکڑوں کے حساب سے یہ تعداد بنتی ہے اس وقت یہاں پر چودہ ہائر سکنڈری سکول ہیں ہائی و ہائر سکنڈر سکیل جو ہمارے اس سرکل کے اندر تحصیل لورا کے اندر ان کی تعداد چودہ ہے پر آئی ویٹ سکٹور اس کے علاوہ ہے جو مختلف وہاں بھی بہت سارے سکول ہیں غالباً اس کا ٹوٹل آم میٹرک یا افے یا بی اے یا ایم اے تک بھی یہاں پڑھایا جاتا ہے وہ پر آئی ویٹ سکٹور کے علاوہ جو ہمارے پر تعداد ہے یہ چودہ ہائر سکنڈری اور ہائی سکول کی تعداد ہے دور حاضرہ میں یہاں کی جو شہرہ خواندگی ہے وہ سو فیصد ہے یعنی شہرہ خواندگی سے مراد یہ ہے کہ جو آپ اردو انگریزی الکی پھلکی جو آپ پڑھنا جانتے ہو ان کی تعداد تقریباً سو پرسنٹ مکمل ہو چکی ہے انشاءاللہ اور آج ہمارے بیش مار نجوان سی ایس ایس کر کے مختلف ڈیپارٹمنٹ میں اپنی خدمات سارے انجام دے رہے ہیں آج صبح خیبر پختونخواہ اگر پاکستان کا حصہ ہے تو اس بلٹ کا کمال ہے آج صبح خیبر پختونخواہ اگر پاکستان کا حصہ ہے تو یاد رکھیں کہ وہ اس بلٹ کا ہمارے سرگل لورا کا ہماری اس تحصیل کا حصہ ہے انیس سو چھتالیس کے ریفرنڈم میں کانگریس جیت گئی تھی یاد رہے کہ انیس سو چھتالیس کا جو ریفرنڈم بہتا تھا وہاں کانگریس جیت رہی تھی انیس سو چھتالیس کے ریفرنڈم میں جب کانگریس جیت رہی تھی تو ہمارا اس علاقے کے اوپر مسلم لیگ کو انتہائی کم مارجن سے جتوایا اور سو فیصد وورڈ مسلم لیگ کے حق میں ڈال کر اس پاکستان کا اسے پاکستان کا حصہ بنایا جو جو ہمارا علاقہ ہے اس میں اس وقت چونکہ کانگریس وہاں سے جیت رہی تھی اور کانگریس کے بعد یہاں جو لوگوں نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا تقریبا نائنٹی ایٹ پلس جو وورڈ تھے وہ مسلم لیگ کو پڑے تھے اور وہ اس وجہ سے اس ریفرینڈم کے اندر کمیابی اصل کر کے تو یہاں کا جو ہے نا یہ پاکستان کو ورنہ اس وقت آپ یہ دیکھیں کہ یہاں انڈیا جنتہ پارٹی کی حکومت ہوتی ظاہرہ اس وقت ریفرینڈم کے مطابق یہ ڈیسیجن ہوا تھا لیکن اگر ایسا نہ ہوتا تو اس بیلٹ کا کمال نہ ہوتا ہمارے اس تحصیل لورہ کا کمال نہ ہوتا تو آج یہ کسی جنتہ پارٹی یا انڈیا کا حصہ ہوتا اپنے بزرگوں کے نقشہ قطعوں پر چلتے ہوئے آج یہ نسل ملک کے لیے ایک اور کسی بھی قربانی سے دریگ انشاءاللہ نہیں کرے گی ہمارے لوگوں میں اپنی اور بزرگوں کا خون ہے جنہوں نے سکھوں اور انگریزوں کو ٹکنیکہ ناشنے چایا اور الحمداللہ سموہ الحمداللہ ہمارے اس بلٹ کے اندر زیادہ تر جو لوگ ہیں زیادہ تر جو لے گئے غیرت مند اور باشہور پڑے لکھے تو میں اپنے جو اس انہی الفاظ کے ساتھ میں اختتام کرتا ہوں تاکہ اور بھی بہت سارے لوگ جو لوگوں نے بات کرنی ہے تو یہاں میں مانوں نے آگے پھلا میں بھی ٹائم دیا ہوا ہے تمہیں واسلام انہی الفاظ کے ساتھ بہت بہت شکریہ یہ تھے چیئرمین شبیر صاحب جنہوں نے انتائی مفصل انداز میں لورا کی مختصر تاریخ بیان کی زمانے کا سہارہ تو بظاہر ایک دکھاوا ہے زمانے کا سہارہ تو بظاہر ایک دکھاوا ہے حقیقت میں مجھے میرا خدا گرنے نہیں دیتا اس کے بعد جس شخصیت کو میں دعوت دینے لگا ہوں وہ کسی تعرف کے محتاج نہیں ہے انہوں نے اپنی اس قوم کے لیے اس نسل کے لیے بے انتہا کوشش کی اور ان کو ان کی پہچان دی تو اب میں دعوت دیتا ہوں تاریخ اباسیہ کے مصنف ریاض و رحمان ساغر صاحب کو کہ وہ سٹیج پہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں نحمدہو نسلی و نسلیم على رسول کریم اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمان الرحیم واللہ و یختصو برحمتی بین شاہ صدق اللہ مولانا لازیم و بلغنا رسول النبی کریم و نحن والا ذالک من الشاہدین و الشاکرین والحمدللہ رب العالمین معزز سامین کرام ارباب علم و دانش اور میرے بزرگوں بھائیوں دوستوں اور خصوصاً تحقیقاتی بورڈ کے چیرمن عزت امار جناب برگیڈی اور منظور مندباسی صاحب ستارہ امتیاز میلٹری پاکستان اور دیگر اس کمیلٹی کے جو ممبران ہیں اور میزبان تارک شمیم باسی صاحب جناب صبدار غلام مصطفی صاحب اور دیگر جو سٹیج پہ مہمان بیٹھے ہیں اور میرے شریک خاص اور مہربان سردار رضا محمد خان آفکاریاں السلام علیکم چونکہ میرا اس سلاکے میں کافی دفعہ آنا ہوا ہے لیکن ایک وقت تھا کہ ہم اکیلے آتے تھے اور کوئی جانتا بھی نہیں تھا اور دعا سلام نہیں ہوتی تھی تو پھر گزر جاتے تھے پھر اللہ نے ایک نعمت کی شکل میں دو بزرگوں کا ساتھ دیا تارک شمیم صاحب کا اور صبدار غلام مصطفی صاحب کا تو اس کا فائدہ مجھے بھی ہوا اور پوری قوم کو بھی ہوا کہ آج الحمدللہ ہر گھر میں کم از کم ڈسکس ضرور ہوتا ہے کہ یہ بھی کوئی کرنے کی چیز ہے تو میں یہ گزارش کروں گا اہل علم کے سامنے بات کرنا کافی مشکل ہوتا ہے لیکن ہماری تاریخ کا جو ایک پس منظر ہے اس کو اگر دیکھا جائے تو بہت لوگ اس بات پہ آ کے اٹک جاتے ہیں کہ بس جی ہم عباسی ہیں بس جی ہم عباسی ہیں مطلب ہم بس عباسی ہیں آگے پیچھے ہمارے کچھ نہیں ہیں اس چیز کو سمجھنا چاہیے کون سے عباسی ہیں کیوں عباسی ہیں تو اس چیز کو ہم جب کرتے ہیں دیکھتے ہیں پڑھتے ہیں اس تاریخ کے پس منظر میں اس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں بہت سارے سبق ملتے ہیں کہ ہمارے عبا و عیدہ کی جو تاریخ تھی وہ یہ ہے کہ ہم نصب سے پہلے حسب پر توجہ دیتے ہیں کیونکہ جب تک آپ کا حسب ٹھیک نہیں تب تک نصب جو ہے وہ حسب حسب ٹھیک نہیں ہے وہ نصب کے لیے گالی ہوتا ہے اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم عباسی کہلاتے ہیں ہمارا کردار کیا ہمارے نصب کے برابر ہے اس میار کے پورا اترتے ہیں اگر یہ نہیں تو پھر میرا خیال میں وہ ان پاک ہستیوں کے نام کے ساتھ اپنی نسبت کو جڑنا یہ ان کی توہینہ ہمارا تو کچھ بچا نہیں ہے لیکن ہماری وجہ سے وہ بھی داغدار ہو رہے ہیں پہلا ہمارے ضرورت جو ہے وہ اپنے حسب کی جو تعمیر ہے وہ ہے اور اس سے اندر سب سے پہلی بات یہ ہے محبت ہے رسول اور عشق رسول یہ دو چیزیں آپ جمع کر لیں تو انشاءاللہ آپ کا حسب ٹھیک ہو جائے گا پھر آگے جا کے بعد نسب کی آئے گی اور یہ بنیادی چیز ہے اس لیے بنیادی چیز ہے کہ اہلِ عرب جو تھے ان کا خاصہ یہ تھا کہ وہ جب کسی مدان میں کسی جگہ جاتے تھے تو وہ اپنا تعارف اپنے نصب سے کرایا کرتے تھے اور اس کے اوپر وہ فخر کیا کرتے تھے اور یہی بات ہمارے اندر موجود ہے لیکن فرق کتنا ہے ہم حسب میں پورا نہیں اترتے اور نصب میں بھی پورا نہیں اتر رہے کیونکہ ہمارے پاس اپنی تاریخ کا وجود ہی نہیں ہے چند ایک جوڑے ہوئے ٹوٹے ٹوٹکڑے سنی ہوئی باتیں ہیں لیکن جب تحقیق کی بات کی جائے تو ہم اتراکے کہتے ہیں نہیں یار ہم تو سردار ہیں ہم عباسی ہیں اوہ بھائی ہیں مان رہے ہیں لیکن آپ کی تاریخ کہاں ہیں تاریخ جو ہے یہ بھی تو ضروری بات ہے یہ سوال کر رہی ہے وہ کہاں ہیں جب ہمیں تاریخ کی بات کی جائے تو ہمارے پاس سیدھا سا لفظ ہوتا ہے سیدھے دو چار گالیاں دو دو چار دمکیاں دو اور نکل جاؤ جبکہ آپ پڑھے لکھے لوگیں سارے یہ خاصلت یہ عادت سب سے کمزور ان لوگوں کی ہوتی ہے جن کے پاس علمی جواب ہوتا ہی نہیں اسی جیسی بات ہے لڑائی کرو گالی دو جان چھو تو ہم یہ کہہ رہے ہیں یہ میری تنظیم کے جو سربراہ ہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہماری تاریخ زندہ ہے تو ہم زندہ ہیں بغیر تاریخ کے کوئی زندہ نہیں ہوتا اگر پھر تاریخ کے بغیر زندہ رہنے کی کوشش کریں گے تو پھر یہی ہوگا دو گالیاں دو دمکیاں دو اور نکل جاؤ لیکن کیا میں نے سوچا ہم اپنی نسل کو وراست میں تو کوٹھیاں بنگلے کاریں دے کے جا رہے ہیں بات دادا کا حسب نسب بھی دے کے جا رہے ہیں جب حسب نسب کی بات کی جائے تو پھر ہم کہتے ہیں بس ہم مسلمان ہیں بس مسلمان نہیں ہیں جب مسلمان ہیں تو اس کے بھی پیچھے تھے بہت بڑے تقاضے ہیں وہ تقاضہ کوئی پورا نہیں کرتے بس سیدھی سی بات ہے کلمہ پڑھتے کاش ہم کلمہ پڑھتے کاش ہم کلمہ پڑھتے تو ہمیں یہ احساس ہوتا کہ مسلمان جو ہوتا ہے عرب جو ہوتا ہے اس کی پہلی شناختی اس کا نسب ہے جب نسب کا اس کو علم ہوگا تب جا کر وہ حسب کے اوپر چلے گا بات کرے گا سمجھے گا کہ میرے اباؤ اجداد کی تاریخ کن چیزوں کا مجھ سے تقاضہ کر رہی ہے تو آر سے ہم گزاری یہ کر رہے ہیں دیکھیں فروعی اختلافات ذاتی چھوٹی چھوٹی باتیں ہر جگہ ہوتی ہیں ہر قبیلے میں ہوتی ہیں ہر گھر میں ہوتی ہیں یہ کوئی میٹر نہیں کرتی میٹر یہ کرتا ہے کہ پیچھے سے اگر ہم بنو عباس ہیں تو ہمیں ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہونا چاہیے اس تاثبازی کی بنیاد پہ نہیں اپنی شناختی بنیاد پہ اپنے اصول کے بنیاد پہ اپنے کردار کی بنیاد پہ ہمارا کردار اتنا واضح ہونا چاہیے کہ جن جن لوگوں کے اندر ہم عباد ہیں جہاں جہاں ہماری عبادی ہے تو وہ ہمیں اچھے نام سے پکا رہے ہیں اور ان کو فخر ہو کہ یہ واقعی یہلے عرب ہیں یہ نہ ہو کہ جہاں ہم دو چار بستے ہوں تو سارے کان پکڑ کے بولنے توبہ کریں جی ان کا نام ہی نہ لیں تو یہ ہم جب چھوٹی جگہ بیٹھتے ہیں تو فخر محسوس کرتے ہیں لوگ ڈرتے ہیں لوگ ہم سے نہیں ڈرتے ہیں ہمارے کردار سے ڈرتے ہیں یہ اصلاح کی بات کر رہا ہوں اور ہمارا مشن یہ ہے کہ تاریخ کے ساتھ حسب و نصب کے ساتھ اصلاح امت یہ بہت ضروری ہے اور یہی ہمارے جو اباؤ ایدہ آئے ہیں ہمارے حیمہ آئے ہیں ہمارے جن کے ساتھ ہم اپنی نسبت کو جوڑ رہے ہیں یہ ان کا علم ہے یہ ان کی وراثت ہے جو ہم آپ سے جس کا تقاضہ کر رہے ہیں آپ اپنے حسب پہ بھی توجہ دیں اور نصب پہ بھی توجہ دیں اور اپنے کردار کی اصلاح کردار اتنا واضح اور اتنا مضبوط بنا دیں کہ لوگ ہماری مثال اچھے انفاظ سے دیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا نام سن کے مجبوراً کوئی تعظیم کرے یہ یاد رکھیں آپ سب پڑھے لکھے لوگ ہیں بزرگ لوگ ہیں مجبور جو آدمی کسی کی تعظیم نہیں کرتا نفرت کرتا ہے لیکن حالات اس کو مجبور کر دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہم کردار کے غازی نہیں ہوئے کردار کے غازی ہوں لوگ ہماری دل سے عزت کریں اور یہ تب ہی ہوتا ہے جب ہم اپنے حسب کو نصب کے برابر لاکے چلیں اور مجھے امید ہے کہ یہ چھوٹی سی باتیں جو میں نے کی ہیں اور میں آپ سے سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں جو مجھے علم ہوتا ہے آپ کو دینے کی کوشش کرتا ہوں اور میری آپ سے ایک گزارش ہے کہ یہ جو تحقیقاتی بورڈ ہے جو ہم یہ وزٹ کر رہے ہیں ہر جگہ جا رہے ہیں ان بزرگوں سے ہم اب خدمات اصل کر رہے ہیں ان سے علم اصل کر رہے ہیں ان سے معلومات لے رہے ہیں آپ کے پاس بھی جو چیز ہے جو علم ہے اس کو آپ ویڈیو کی شکل میں دے سکتے ہیں تحریر کی شکل میں دے سکتے ہیں بہوالہ جس طرح بھی دے سکیں یہ کم از کم تحقیقاتی بورڈ کے پاس بچائیں تاکہ وہ بورڈ اس کو ریسرچ کرنے کے بعد ایک اچھے طریقے سے وہ اس کو کتاب کی زینت بنائے یہ میری اور آپ کی شاید ضرورت نہ ہو لیکن کل آنے والے وقتوں میں ہماری نسل کی ہمارے نوجوانوں کی اس ملک کی سب کی ضرورت ہے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین یہ تھے ریاض الرمان ساغر صاحب جنہوں نے انتہائی مفصل انداز میں تاریخ عباسیہ اور اس کو برقرار رکھنے والے لوگوں کے متعلق آپ کے سامنے اپنی تحقیقات گوش گزار کی اب میں بلا تمہید جس شخصیت کو سٹیج پر بلانے لگا ہوں وہ بھی کسی تعرف کے محتاج نہیں ہیں انہوں نے اپنی زندگی کا زیادہ عرصہ تعلیم و تدریس میں گزارا آرمی میں خدمات سے رنجام دی اور آج کل کیڈٹ کالیج مظفر آباد میں بحیثیت پرنسپل کام کر رہے ہیں ہمارا اس بیلٹ کا تحصیل لورا کے جو نمبر لوگ تھے ان کا ایک خاصہ ہے کہ وہ آنے والے معزز مہمانوں کو دل کی اتھا گرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں تو میری آپ سب سے گزارش ہے کہ کھڑے ہو کے استقبال کیجئے برگیڈیر ریٹائر منظور عباسی صاحب کا کہ وہ سٹیٹ پہ آئیں اور اپنے خیالات کا اعزار into بہت بڑی اللہ ہماریت علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آلی ابراہیم انکا حمید و مجید جناب میرے محترم دوست ریاض الرمان صغر صاحب مکرمی و محترمی صفیدار علی مصطفی صاحب ترک شمیم صاحب موززین تسیل لورا اور سامین اکرام آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے ہمارے سارے دوستوں کی بڑی عزت افضائی فرمائی اور بڑے خاندان کے لوگوں کی یہی پہچان ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کو عزت دینا جانتے ہیں اور عزت کروانا جانتے ہیں اور یہ اپنے اپنے خاندان کا پس ملگر اپنے کنڈیکٹ سے بھی شو کیا تو ہم آپ کے شکر گزارے ہیں کہ آپ نے بڑی عزت دی ہمیں صبح سے لے کر آج تک سارے ہمارے ساتھ ہیں صبح دار مصطفی صاحب شمیم صاحب تارک شمیم صاحب باقی سارے دوست جگہ جگہ سے آئے ہوئے ہیں ہماری پہچان جو ہے اس وقت حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہوئی ہیں انہی کے حوالے سے ہم آپس میں ایک دوسرے سے محبت بھی کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے ملتے بھی ہیں چونکہ وقت کافی ہو گیا ہے اور آگے بھی پروگرام ہے تو انہیں مختصراً پانچ ایک منٹ کے اندر کچھ باتیں آپ سے کرنی ہیں پہلی بات تو یہ ہے ساری کی ساری عزتیں اللہ تعالی کی ہیں یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاندان قریش حضور کے آنے سے پہلے بھی محضر تھا جس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قریش ہمارے بزرگوں میں سے جس کا قریش لکف تھا تو بہت بڑے شخصیت تھے اسی طرح آگے حضرت حاشم حضرت عبد المطرب سارے مدری جتنے بھی ہیں نظاری جتنے بھی ہیں یہ ابھی میں الفاظ جو عرب تاریخ سے بول رہا ہوں تو یہ سارے معزز لوگ تھے یہ نسل در نسل سارے معزز لوگ تھے لیکن میں اس کو ایک اور انداز سے انٹرپیٹ کرتا ہوں کہ یہ اس لیے معزز تھے کہ اس میں حضور نے آنا تھا اس خاندان کو جو عزتیں ملی وہ اس لیے کہ حضور نے آنا تھا صل اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے سارے انبیاء علیہ وسلم حضرت عساق کی اولاد میں سے ہیں بنو اسرائیل میں سے ہیں صرف ایک ہی نبی ہیں جو کہ بنو اسماعیل میں سے ہیں وہ ہیں جناب نبی کریم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اس کا مطلب یہ ہے جو جتنی عزتیں دی جا رہی تھی جو محول کریٹ کیا جا رہا تھا حضرت عبرہیم علیہ السلام نے جو آ کے وہاں مسکن بنایا ایک سہرہ کے اندر وہ کسی کے استقبال کے لیے تھا اور وہ استقبال ہے جناب نبی کریم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم اس لیے ساری عزتیں اللہ اور اس کے رسول صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اور حضور کے باقی بھی چچے تھے اور جن جن چچوں نے اسلام قبول کیا ان کی عزتیں دوبارہ ہو گئی مرنہ گھر میں ہی ایک پلا تھا تو جس کو سورہ لاب بھی اسی کے لیے نازل ہوئی ہوئی ہے یہ بھی اسی جہرے میں پڑا ہوا تھا تو عزت حضور کی جوتیاں چومنے میں ہیں آپ کے نالے پاک کے ساتھ تلق رکھنے میں عزت ہے اس لیے حضرت عباس ہیں حضرت عبو طالب ہیں حضرت حمزہ ہیں یہ سارے کے سارے وہ معززین عباد میں پھر باقی حضرت عبد المطلب کے اور بھی بیٹے ہیں جنہوں نے اسلام کی بقول کیا حضرت زبیر ہیں حضرت عبو صفیان ہیں یہ عبو صفیان وہ والے نہیں ہیں یہ حضرت عبد المطلب کے بیٹے ہیں تو انہوں نے بھی اسلام قبول کیا جس جس نے حضور کی غلامی اختیار کی اس کو حضرت مل گئی تو عزتیں ساری اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس لیے ایک اور بات میں کہنے لگا ہوں یہاں بڑی ریلیونٹ ہے وہ یہ ہے کہ باقی خاندانوں کے لوگ جو قراش خاندان کے وہ اپنی تاریخیں مرتب کرتے ہوئے مجھے معذرت سے کہنا پڑتا ہے کہ دوسروں کو نیچا دکھا جو وہ اپنے آپ کو اونچا کرنا چاہتے ہیں ہمارا یہ وطیرہ نہیں ہونا چاہیے ہمارا یہ وطیرہ نہیں ہونا چاہیے کہ اگر آوان جو ہیں وہ حضرت علی کرم اللہ و جل کریم کی اولاد ثابت ہوتے ہیں تو ہمارے لیے انتہائی مہتبر ہے اس لیے کہ حضرت علی کرم اللہ و جل کریم خلیفہ راشد ہیں ان کا مقام صحابہ کرام میں بہت بلاند ہے حضرت عباس سے بھی بلاند ہے چچا ہونے کے باوجود اس لیے کہ وہ خلیفہ راشد ہیں اچرا بمبشرہ میں شامل ہیں اس لیے اہل بیعت اتار کا مقام اوپر ہے اور ان کی اولاد کا بھی اوپر ہے یہ میں اپنے دل کی بات کرتا ہوں اپنے ایمان کی بات کرتا ہوں اگر وہ ثابت ہوتے ہیں ان کا نصب ان کے ساتھ ثابت ہوتا ہے تو وہ قرآش میں سب سے بلاند مقام ان کا ہے اس لیے کہ حضرت علی کے ساتھ کسی اور کا مقابلہ ہی نہیں ہے ایک تو پنٹن باغ علیہ السلام اسنین کریمین فاطمہ تازارہ جو اولاد ہے وہ تو اہل بیعت ہیں یہ تو اہل بیعت ہیں لیکن حضرت علی کے بھی جو اولاد باقی بھی ہیں حضرت اباس علمدار ہیں آپ دیکھیں چار بیٹے ہیں حضرت علی کے جنہوں نے جو کربلا میں شہدت حصل کیا حضرت عمام حسین کے علاوہ اس میں حضرت اباس علمدار ہیں حضرت جعفر بن علی ہیں یہ جعفر بن علی ہیں یہ تو بھائی بھی تھے یہ ان کے بیٹے بھی ہیں اس طرح عمر اور عثمان یہ چار بیٹے تھے حضرت علی کے جو کہ حضرت فاطمہ کی اولاد سے نہیں تھے حضرت حسین کے علاوہ یہ سارے شہیدیں کربلا ہیں تو ایک کا نام حضرت عثمان تھا ایک حضرت عمر حضرت جعفر حضرت عباس عباس علمدار اور یہ جو عوان ہے کتب شای عوان یہ بسیکلی حضرت عباس علمدار کی اولاد ہے تو ان کی تاریخ ان کو پوچھو کہ تم بھولے ہوئے ہو محمد بن حنفیہ کی اولاد نہیں ہو بلکہ حضرت عباس علمدار کی اولاد ہو تو میں خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے میں نبی بات نہیں کرنا چاہتا خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں ریاض و رمان ساغر صاحب کو انہوں نے واقعی تاریخ عباسیہ پہ چند چیدہ چیدہ لوگوں نے بہت کام کیا ان میں سے یہ شامل ہے ازاد کشمیر میں لکی لیے الحمدللہ بڑے اچھے ہمارے شجرہ نبیس پیدا ہوئے جسٹس محمد اکرم صاحب نے انیس سو بیس میں شجرہ لکھا پھر آگے چل کے جو آنا وہ کیپٹن جو ہے وہ اشرف صاحب نے جو ان کے بیٹے ہیں انہوں نے شجرہ نے سب لکھا میر اکبر صاحب جو آنا سردار میر اکبر صاحب وہ سردار عبدالکھون خان خل صاحب کے سگے محمود تھے انہوں نے شجرہ لکھا تو کشمیر میں جو آنا شجرہ نبیسی کا جو آنا یہ کافی سلسلہ جاری رہا ہے لیکن میں لورا کے لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ لورا ہمارا مرکز ہے میں مجھے بڑی خوشی ہے یہاں لورا میں آتے ہوئے اور مجھے اصل میں اس بورٹ میں ڈالے والے لوگ بھی ہزارہ کے ہیں یہ مزر صاحب ہیں اور اپنے ریاض و رمان ساگر صاحب مجھے اپنے بہت بھی ملا لیا تو انہیں گایا نہیں ہے اب فوج میں ہو تو بھی اس کام میں بھی پڑ جاؤ ادھر ویس میں واقعی اس کام میں نہیں پڑا ہوا تھا تو شکریہ آپ حضورات کا کہ یہ ایک اچھا کام ہے جس کے لیے سٹیج سیکٹری نے بھی کہا اور ایک دوسرے مقرر جو ہے انہوں نے اب بڑی تاریخ بیان کرتے ہوئے کہ پاکستان کی تشکیل کے اندر ہزارہ کے لوگوں کا باقی ہی بہت بڑا گردار ہے میں پاکستان سرڈیز کا تعلیل ہوں اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہزارہ ڈوین اگر اس وقت رول پلے نہ کرتا تو انڈ وی ایف پی جو ہے وہ پاکستان میں شامل نہ ہوتا اس سے کہا کانگریسیوں کی جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جی عبدالغفار کھان ہے وہ چھایا ہوگا تھا سردی گاندی کہتے تھے اس کو تو اس نے وہ لے گیا تھا کانگریس کی طرف پورے کے پورے پتھان بیلڈ کو صرف ہزارہ ڈوین اگر نے اس وقت اتنا امپورٹن رول ادا کیا کہ ریفرینڈم جیتہ دی ہے جس کی وجہ سے آج اینڈ وی ایف پی اور خیبر پختون خارج جو ہے پاکستان کا ایسا ہے لیکن یہ تو ایک پاکستان کے حوالے سے ایک دوسرا ہے پاس مندر میں اب باسیوں کے حوالے سے کہنا چاہتا ہوں کہ جی کہ سردار نعمت اللہ صاحب نعمت اللہ علیہ جن کا مزار ہے یہ ڈمٹ جن آپ نے اوپر دنہ میں تو بابا ڈمٹ جن کو آپ کہتے ہیں یہ ان کا اصل نام جو ہے انہوں نے بتایا کہ جی ان کا نعمت اللہ ولی نام ہے ان کا اصلی نام جو انہوں نے آپ نے ساکر صاحب نے جو ہے یہ بیان کی ہے تو ان کا نام ہے نعمت اللہ ولی تو ان کا مزار دیکھے بڑی خوشی ہوئی ہم نہیں آسکے آج تک اور شاید ان بزرگوں کی روح ہی نہیں ہمیں اپنی طرف متوجہ کیا اور ہم سلام کرنے کے لئے ابھی جگہ جگہ حاضر ہو رہے ہیں یہ روح انسان کی جو ہے نا انسان کی زندگی کے جو پہلو ہیں انسان کا انسان جو جس کو انسان کہتے ہیں نا اس کی سب سے بڑی خوبی ہے کہ اس کے اندر روح ہے یہ ایک ہی مخلوق ہے روحانی مخلوق ایک ہی مخلوق ہے جس مخلوق کو اللہ نے کہا ہے کہ ہم نے روح دیا وہ ایک ہی ہے اللہ کہتا ہے میں نے اپنی روح اس مخلوق کے اندر ڈالی ہویا وہ انسان ہے فرشتوں کی مطلق بھی نہیں کہا ہوا یہ فرشتوں کی مطلقی نوری مخلوق زور ہے لیکن روحانی مخلوق صرف انسان ہے تو انسان کا یہ جسم جو ہے اس کی ویلیو یہ جو بائیولوجیکل ہم جو بینگ ہیں یہ ایک حصہ ہے ایک سپوچمنٹ بینگ بھی ہیں ہم ہم روحانی مخلوق ہیں برسیقلی کیا ہے وہ رومی کے شاید کہ ہم تو وہ مخلوق ہیں جو اللہ پاک نے اپنے پاس سے بھیجی ہوئی ہے وہ اللہ ستو بے ربکم والا وہ واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ ہم کسی اور عالم میں رہتے تھے عالم ارباق میں تھے وہاں سے اللہ نے روحیں ہماری کٹی پیدا کی تھی ملکہ حدیث میں آتا ہے حضور نے فہمایا کہ یہ ارباق چو تھیں ایک جرمت کی شکل میں وہاں جو انہوں گھومتی تھی جنود و مجندہ کے لساتہ ہے کہ تمام ارباق جو ہیں وہ جس طرح پرندو کے جرمت ہوتے اس طرح جو انہوں وہ عالم ارباق میں گھومتی تھی تو یہ جنود و مجندہ یہ ایک لسکر کی طرف سے موو کر رہی ہوتی تھی عالم ارباق کی اندر آپ نے فہمایا جو وہاں آشنا تھے وہ یہاں آکے دنیا میں ایک جس ایک اشنا ہو جاتے ہیں اس کے میں یہ تھوڑی سی کچھ لوگوں کے ساتھ چند گھنٹے بیٹھتے ہیں یہ زمانے سے ہم دوست ہیں کچھ لوگوں کے ساتھ چند گھنٹے بیٹھتے ہیں لگتا ہے کہ ایک زمانہ ہو گیا ہمیں دوست بنے ہوئے اور کچھ لوگوں کے ساتھ صدیوں گزار دیتے ہیں ایجنبی رہتے ہیں نسلیں گزر جاتی ہیں پھر بھی ایجنبی رہتے ہیں یہ وہ ہے حضور نے فرمایا کہ جو وہاں مانوس تھے وہ یہاں آکے دوستیوں ہوتی ہیں جو وہاں ایک دوستے سے بھگڑے ہوئے تھے یہاں ہی ان کی دوستیوں ہی جلتی رہتی ہیں تو وہ عالمِ ارواق سے ہم یہاں آئے ہوئے روح یہاں جالے گی جب انسان قبر میں جاتا ہے یہ جسم میلٹ ہوتا ہے عالمِ ارواق کی ایک نئی زندگی شروع ہو جاتی ہے کوئی انسان نہیں مرتا انسان ایک آخری مخلوق ہے وہ مرتا نہیں ہے اس کی موت ترانزیشن ہے جس کو ہم ڈیتھ کہتے ہیں یہ ترانزیشن ہے یہ ایک انتقال ہے اس لیے اس کو انتقال کہتے ہیں اس لیے اس کو وثال کہتے ہیں کہ فلان کا انتقال ہو گیا یعنی دوسری دنیا میں منتقل ہو گیا پھر ایک اور دنیا جس کی اندر جائے گا جو بالاخر جنت اور جنمالا ہے یہ دوسری دنیا ہے آگے والی جس کو عالمِ برزخ ہم کہتے ہیں قبر کی زندگی جو انہیں حقیقت ہے اس کی شکل کے ہم نہیں پتا ہے ایک روانی زندگی ہے وہاں سزا بھی ہوتی ہے وہاں خوشیاں بھی محسوس ہوتی ہیں جو کچھ حسالیں سواب اب وہاں جا کے قبر پر بڑھتے ہیں السلام علیکم یا آہل القبور انتم السابقون اما نحر اللہ کون یغفر اللہ لنا ولکم سنتے ہیں وہ سارے کے سارے سنتے نہیں وہ پتھر ہیں اگر وہ پتھر ہیں تو حضور نے کیوں کہا کہ ان کو اسلام کیا کرو ان کے لئے مغفرتی بھی مانگا کوئی پتھر نہیں ہے روم کے ساتھ انسان کا تعلق رہتا ہے قبروں کے ساتھ تعلق رکھتا ہے اور حضور نے فہمایا حدیث میں آتا ہے کہ اپنے والدین کی قبروں کو جا کے جمعہ کے والے دن فتح پڑھا کرو ان کے پاس بیٹھا کرو ایک حدیث میں آتا ہے اپنے والدین کی قبر والدہ کی قبر پر اتنی دیر بیٹھو اتنی دیر جنہیں دنیا میں ملقات کرنے جاتے ہو تو یہ کوئی نہیں ہوتا کہ بنا مر گیا اور اس کا کوئی نہیں ہے تو عالمی ارواق ایک زندگی ہے اس کے بعد عالمی ارواق سے ہم اٹھائے جائیں گے تو پھر فیصلہ ہوگا انشاءاللہ والدین مسلمان سارے کے سارے جنت میں جائیں گے اور آپ انسان حضور کی اتباہ کریں اللہ کے جو احکام کی پبندی کریں اور اللہ سے اچھی امید رکھیں جتنا اچھا ہمارا گمان ہوگا اسی کے مطابق ہمارے فیصلے کرتا جائے تو اچھا خاندان ہے آپ تو حضور کے صدقے سے ہمیں یہ عزت ملی ہے کس کے صدقے سے ملی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صدقے سے ملی ہے لہذا حضور کے جو طریقے ہیں قرآن کی طرف لوٹنا ہے ہم نے ہم نے احادیث کی صیرت کی طرف لوٹنا ہے ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹنا ہے جتنے بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کے اپنے ذمہ داری بھی اتنی ہوتی ہے آپ کیونکہ حضور کے کروائے ہیں اسی صاحب سے آپ کی اکانٹوپیلٹی بھی زیادہ ہوگی کہ سب سے زیادہ ہم اس بات کے مستحق ہیں کہ حضور کی اتباع کریں اور آپ کے راستے پہ چلیں لہذا جہاں جہاں آپ آسی ہیں وہ اپنے شگر کو پہ ٹھیک کریں اور شگر پہ شکر ادا کریں کہ ہماری نسبت ہے حضور کی ذات کے ساتھ شکر ادا کریں کہ ہماری نسبت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرا اس بات کا احساس اپنے اندر اپنی نسلوں کے اندر اپنے بچوں کے اندر کہ جی اس نسب کے ساتھ ایسا کوئی ذاتی نہ کر جائیں ہم نے اپنے معمل کی وجہ سے جس کی وجہ سے حضور ہم سے اندراز ہو جائیں یا یہ نسب ہمارے لیے ہمارا حسب جو ہے یہ دبا نہ بن جائے نسب کے لیے تو اس کے لیے ہمیں کشے سے ایفرٹ کرنی چاہیے اور ہمیشہ اپنے بچوں کی تربیت کرتے رہنا چاہیے کہ ہماری بچیوں اور بچے جو ہیں ان کے کردار بہت عالی ہونے چاہیے جتنے ان کا نسب اچھا ہے اتنی ان کی صیرت اور ایسا کردار ہو اور آخری بات جو کہنے لگا ہوں کہ ابھی شجرہ اپنیشن شروع ہے شجرہ کو دوبارہ جو دیکھ رہے ہیں تو یہ لورا والے لوگ جو اپنی تاریخ میں بھی کام کریں چونکہ یہ ہمارا مرکز ہے یہ پہلا مرکز ہمارا جو ہے وہ کاؤٹا کے اندر ہے کاؤٹا ہمارا مین مرکز ہے اس کے بعد یہ دوسرا مرکز تیسرا مرکز جانا کے ہمارا کشمیر میں منتا ہے جو کہ چمن کورٹ والا ہے نیر کورٹ جہاں جو ہے بابا چند خان اور بابا رتن خان جہاں سے پھیلتے ہیں ہم کشمیر کے اندر اور مری وغیرہ کے اندر تو یہ جو ہے نا آپ کا یہ یہ مرکزی ہے یہ بابے جو ہے نا یہ چند خان اور رتن خان کے بھی بابا ہیں یہ سارے عباسی جو پھیلے ہیں وہ اسی جگہ سے پھیلے ہوئے اس لئے آپ کا رول زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ جی آپ کے واقعی ہی عباسیوں کے ایڈگوارٹر میں بیٹھے ہوئے تو آپ لوگوں نے اپنی تاریخ کو ٹھیک ہی ٹھیک کریں سیدھا کریں اور مین رول کرائیں کہ جو اس وقت محنت کر رہے ہیں ساگر صاحب ان کے ساتھ مل کے اپنی تاریخ بھی ٹھیک کروائیں ہم پورے عباسی جو شمالی پاکستان کی ان کی تاریخ ٹھیک کروا دیں اور یہ تاریخ جو ہے نا پھر آگے جا کے تاکہ ہم ساؤتھ فاکستان جو نیچے کراچی سندھ وگالا کی ساتھ بھی جو اور کے تو پھر عرب تک ہم آپ اس کو ایڈجیسٹ کر سکیں تو میں ایک دور پھر جو ہے نا تاریخ شمیم صاحب کا اور لورا کے تمام لوگوں کا آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جس محبت کے ساتھ آپ نے بلایا اور جتنی آپ نے جو ہماری عزت افضائی کی اور میں مان نوازی جس طرح آپ کا خاصہ ہے آپ نے جس طرح دکھایا جس کے لیے ہم سب شکر گزاریں اور یہ بڑھ چڑھ کے دیکھیں کتاب کی پرنٹ کے لیے ابھی کتاب پرنٹ کی شکل میں آنے والی ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ اس کی کمپوزنگ اس کی جو پبلکیشن ہے بہت بردست ہو رضا صاحب سے نے اپنے درد کا اظہار کیا کہ جی لوگ زیادہ محنت نہیں کرتے اور کانٹریبیوٹ بھی نہیں کرتے تو بڑھ چڑھ کے آپ نے پیسے بھی دینے ہیں اس کا پرشدرہ بھی ٹھیک کریں تاریخ بھی ٹھیک کریں اور آپ نے کانٹریبیوٹ کرنا ہے مالی طور پر جب یہ پبلکیشن کا لیول آتا ہے پھر ہزار دو ہزار روپے ہے جو نے دینے میں تردر نہیں کرنا چاہیے ہر گھر ایک کپی خریدے اور اس کی پیمنٹ کریں تاکہ یہ پہلے بس میں نے اتنی باتیں کرنی تھی وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین میں صرف دو باتیں برگیڈیر صاحب نے ایسی خوبصورت باتیں کی ہیں کہ دل کرتا ہے کہ بہت پولوں یہ برگیڈیر صاحب کوئی عام آدمی نہیں ہے میں ذرا تعلیمیہ والے سے بتا دوں کہ یہ ایم اے اسلمیات ہیں ایم اے ہسٹری ہیں ایم اے انگلش ہیں پی ایش ڈی ہیں ملیٹری میں یہ ستارہ امتیاز ہیں یہ کپتان اسٹیاک صاحب بیٹھے ہوئے یہ سمجھتے ہیں کہ ستارہ امتیاز کیا ہے اور ایڈوکیشن کور میں یہ برگیڈیر ہیں ایڈوکیشن کور میں آرمی کے اندر میرا خیال ہے کہ جرنل کا جرنل لنک نہیں ہوتا دوسرے الفاظ میں یہ جرنل بھی ہیں آج کل یہ اور انہوں نے آرمی کے لیے بہت سی کتابیں جو آرمی کے نصاب میں پڑھائی جاتی ہیں شاید دو کتابیں میں غلط نہ کہہ رہا ہوں تو دو کتابیں انہوں نے لکھی ہوئی ہیں اور ان کا میں ذاتی طور پر بہت مشکور ہوں کہ ایک تو یہ بیتر عقمت کے اندر یہ آئے اور ان کے آنے سے ایک جان پیدا ہوئی جو ہم حسوس کرتے ہیں کہ ایک تو پورے جو بیلٹ ہے اس کو انہوں نے گھٹا کیا ہوا ہے اور دوسرا ہی ان کے آنے سے ہمیں ایک بہت زیادہ اماری اصلاف ضائع ہوئی ہے اور یہ بلکل ایسے ہی بڑے پیارے انداز سے یہ اپنی پوری کمیلنٹی کو جوڑ کے رکھتے ہیں اور بہت زیادہ کام یہ کر رہے ہیں تو میں ان کا ذاتی طور پر بہت مشکور ہوں کہ اتنے دور دراز سے مزفر آباد سے سفر کرتے ہوئے وہ جو پنڈی تھے اور پنڈی سے یہ واپس آئے اور آج سرہ دین انہوں نے ہمارے ساتھ گزارا ابھی بھی پروگرام ختم نہیں ہوا اس کے بعد آگے انہوں نے جانا ہے فلا میں جانا ہے اور پھر نیلا پوتو میں اور سنگڑے تک یہ جائیں گے تو ان کا میں ذاتی طور پر بیاد مشکور ہوں میں اس کے ساتھ ساتھ ریاضر رمان ساغر صاحب کا بھی بیاد مشکور ہوں کہ وہ جاندورہ میں تشریف لائے میں ڈیریکٹر جناب سفیر عباسی صاحب جن کا تعلق حلی سے ہے میں ان کا بھی ذاتی طور پر مشکور ہوں اور پھر یہ تنویر عباسی صاحب جن کا تعلق کلنجر سے ہے اور یہ بنیادی طور پر ٹوٹیال ہیں راجہ صاحب یہ بنیادی طور پر ٹوٹیال ہیں اور یہ انہوں نے یہ بجائے چاہیے یہ تھا کہ یہ ہمارے جو نگری والے بھائی ہیں انہیں تلاش کرنا چاہیے تھا کہ یہ ہیں لیکن بنیادی طور پر انہوں نے تلاش کر کے دیا کہ شجرے یہ اس میں کر رہے ہیں شاہ جان صاحب علی سے ان کا تعلق ہے رضا صاحب یہ تمام بھائیوں دوستوں کا علیہ صاحب ہیں یہاں پر بیٹھے ہوئے اور تمام بھائیوں دوستوں کا میں بہت مشکور ہوں کوئی جہاں پر تشریف لائے اور یہاں جو لورا کے جو ہمارے چند بھائی بیٹھے ہوئے ہیں ہم چاہتے تو بہت بڑا بنجبائی گھٹا کر سکتے تھے لیکن یہ وہ لوگ بلائے ہم نے ان کو دعوت دیا ہے جن کو شجرہ جات سے دلچسپی ہے اور وہ اس شجرے کو کلیک کرنے کی حمد رکھتے ہیں اور میں آپ تمام بھائیوں کا بھی مشکور ہوں دوستوں کا بیاد مشکور ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ میں سیدولہ جان صاحب جو شاید اتفاق ہے ان کا یہ آگے ہیں ان کا تعلق ایویلین سے ہے خالد خان صاحب ہیں خرچیل صاحب ہیں میں ان تمام بھائیوں کا بھی بیاد مشکور ہوں اور میں خاص کر جو ہمارے وی سی کونٹ بٹل کے چیرمین ہیں میں ان کا بھی مشکور ہوں آپ تمام بھائیوں کا بہت شکریہ اسلام علیکم ورحمت اللہ